نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا یہ دین کو قائم کرنا ہے لیکن اگر میں نماز پڑھوں تو اس کا فائدہ کسے ہوگا کس کو فائدہ یقیناً اس کا فائدہ مجھے ہوگا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمیں فائدہ ہے نہ پڑھیں تو ہمیں نقصان ہے اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہے نماز کے بارے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز بلا شبہ فحش اور منکر سے روکتی ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا فحش باتوں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے آدمی فحش باتوں سے روک جائے گا ایسا نہیں کہا فحش کاموں سے روک جائے گا نہیں کہا فحش سوچ سے روکتی ہے بلکل نہیں اللہ نے یہ کہا کہ نماز فحش سے روکتی ہے فحش کیا ہے گندگی گندگی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے سوچ میں گندگی ہو سکتی ہے بولی میں گندگی ہو سکتی ہے آواز میں گندگی ہو سکتی ہے اشاروں میں گندگی ہو سکتی ہے کانوں کے ذریعے گندگی چیزیں سنی جا سکتی ہیں آنکھوں سے گندگی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں ایسی گندگیوں بےہودگیوں فحش چیزوں فحش باتوں نماز روکتی ہے کوئی فہش چیزیں نہیں دیکھے گا ویڈیو شیڈیو غلط قسم کی جو چیزیں فلمیں ہیں یا ننگی تصویریں ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو سکتا آنکھوں کے ذریعے سے ایسا کام نہیں کر سکتا جو نماز پڑھتا ہو اور اپنے کان سے کوئی گانا نہیں سن سکتا کوئی بری باتیں گندگی کی باتیں وہ کان سے نہیں سن سکتا کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے نماز اسے روکے گی نماز کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی اس کے اندر قوت ہے کہ ایک نمازی کو وہ ایسی گندگیوں سے بچائے اپنے پیروں سے ایسی گندگیوں کے لیے چل کے نہیں جا سکتا گندگی کی باتیں وہ لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے دماغ سے سوچ نہیں سکتا جو نماز قائم کرے گا کیونکہ یہ اللہ کا دعویٰ ہے اللہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نظام پر جو چلے گا وہ گندگیوں سے بچ جائے گا گندی سوچ سے گندہ سننے سے گندہ دیکھنے سے گندگی کی تمام چیزوں سے وہ بچ جائے گا اللہ نے کہا نماز پڑھو ان گندگیوں سے بچ جاؤ گے اخلاق والے بن جاؤ گے بےہودگی سے بچ جاؤ گے میری نماز تمہیں میرا قانون تمہیں روک دے گا ایسی چیزوں سے اللہ نے کہا فحش یہ پہلی بات تھی دوسری بات ہے والمنکر کچھ باتیں ایسی ہیں جو گندگی نہیں ہیں لیکن گناہ ہیں گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے منکر ایک انسان فحش سے بچ گیا دوسرا حصہ ہے منکر سے اگر بچ گیا تو یہی متقی ہے یہی پرہزگار ہے گندگیوں سے بچنا اور گناہ کے کاموں سے بچنا منکر سے بچنا یہی تو اسلام کی چاہت ہے نظام اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان ایسے اخلاق والا بن جائے جو گندگیوں سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ جائے گناہ میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کو گناہ کہا جا سکتا ہے کسی کی برائی کرنا کسی کی غیبت کرنا چغل خوری کرنا لڑائی جھگڑے کرنا مار پیٹ کرنا گالی گلوج کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا استعمال کرنا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو کرنا جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا یہ سارے گناہ میں شامل ہیں تو گناہ کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان سے بچ جائے اور فہش اور گندگی سے بچ جائے انسان وہ آلہ ترین ہوگا آلہ ترین انسان وہ ہوگا جو فہش سے بچ جائے اور منکر سے بچ جائے اور یہ کام کون کرتا ہے ایک ہی نظام ایک ہی قانون اور وہ قانون کا نام ہے نماز ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر